بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں خوش آمدید آج بہت زیادہ گرمی ہے دو تین دن سے کچھ بھی سالن وغیرہ کھانے کا دل نہیں کر رہا تو آج میں نے سوچا کہ لوکی کا یہاں گیا کا حلوہ سوری رائتہ بنا لیا جائے تو اس کے لیے میں نے لوکی منگوائی گیا تو نہیں ملا یہ لوکی ملی تو لوکی کا رائتہ بھی بہت ہی زبردست بنتا ہے تھنڈی ہوتی ہے اور دہی میں ملا کر تو آفادیت اور بڑھ جاتی ہے تو ضرور ضرور بنائیں گرمی کی تپہروں میں بہت سکون ملے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت اچھا لگے گا تو یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کلو لوکی اس کے میں چھلکے اتار کر چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے میں بوائل کرلوں گی اتنا بوائل کروں گی کہ آرام سے میش ہو جائے تو اس کے بوائل ہونے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں بہت اچھا سا بوائل ہو گیا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی بھی ہے تو یہ پانی جو ہے یہ میں خود ہی اس میں رہنے دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا یہ بوائل ہو گیا ہے بلکل گل چکا ہے تو میں اس کو بلینڈر میں ڈال کر اس کو بلینڈ کرلوں گی پیسٹ بنا لوں گی اس کا اور ساتھ میں میں نے ایک عدد پیاس بھی کارٹی ہے دو عدد ٹیماتر ہے میں نے کارٹی ہیں پانچھے جو ہے لیسن کے ہے یہ تمام چیزیں میں کٹھی بلینڈر میں ڈال کر تو میں اس کا ایک پیسٹ پنا لیتی ہوں تو پیسٹ دیکھیں میں نے بنا دیا ہے ایک مہین سا پیسٹ میں اس کا بنا دیا ہے وہ سموتھ اور یہاں پر میں نے ایک پین میں چاہ سے تین سے چار چمچ کھانے کے جو ہے نا وہ گھی رکھا ہے بلکہ تھوڑا سا کم ہے تقریبا تین چمچ ہے اس میں آدھا چمچ یہ گرم ہو چکا ہے میں آدھا چمچ میں زیرہ ڈال رہی ہوں چائے کا آدھا چمچ زیرہ ہے اور دو دین چھٹکیاں اجوائن ڈالی ہے بڑی اچھیو کشبو آئے گی اس سے فلیم کو میں بلکل لو کر دیتی ہوں اور یہاں پر یہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ پیسٹ اٹھا کر میں بہت آرام سے اس میں پیسٹ دیکھتی ہوں اس پیسٹ کو ہم نے پرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہ بہت ہی یونیک قسم کا رائتہ ہے اس سے پہلے آپ نے ایسا رائتہ نہیں کھایا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت فائدہ مند ہے ضرور ضرور بنایے گا آپ اور بنا کر پھر مجھے آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بنانا ہے کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کھانے میں کیسی لگی دیکھنے میں کیسی لگی نئے آنے والے پریز سبسکرائب کریں بہل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور پریز ویڈیو کو آئند تک دیکھا کریں تو میں فرائیم کو تھوڑا سا بڑھا دیتی ہوں ساتھی ہم کچھ مسالے بھی آئٹ کریں گے مسالوں میں میرے پاس ہے لال میرے پاس ہے لال میرے پاس ہے میں نے تھوڑی سا لی ہے آپ اپنی مرضی سے لے لیں کٹی ہوئی لال میرچ ایک چائے کا چمچ اور دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ یہ تمام چیزیں میں اس میں ڈالیوں اور نمک میں اس میں پہلے سے ہی شامل کر چکی ہوں اور مزید مسالے چوہیں وہ ہم بعد میں آئٹ کریں گے تو ہم اس کو اس کا پانی تھوڑا سا ہم خوشک کریں گے ساتھ ساتھ مسالے بھی ہمارے فرائی ہو جائیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کلو دہی اور اس دہی میں یہ جو ہم نے پیسٹ فرائی کیا تھا کدو کا یہ لوکی کا یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تمام اس میں ڈال دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کو میں صاف کر کے بھی ڈال لوں گی کیونکہ کوئی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے وہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے ساتھ میں دو عدد بڑے سائز کی علو میں نے وائل کر کے کٹ کر لی ہیں تو یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں گرم سالہ پاؤڈر آدھا چائے کے چمچ لائٹ چلی گئے اس لئے میں باہر آگئی ہوں یہاں پر نمک میری جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اور بڑا ہی مزیدار زبردست قسم کا رائطہ تیار ہو گیا ہے آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ابھی رکھئے ابھی جائیے گا مت ابھی میں نے اس میں کچھ اوٹ بھی شامل کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہاں مکس کرنوں اس کو اچھا سا مرچیں اس میں تھوڑی سی کم لگنی تھی تو میں نے تھوڑی سی مرچ ڈالی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نمک میرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آدھی چائے کی چمچ چاٹ مسالہ اس میں ڈال رہی ہوں اور یہاں پر آپ ہرا دھنیا ہری مرچے شامل کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہری مرچے بچے بھکائیں گے تو اس وجہ سے ہری مرچے میں نے اس میں نہیں ڈالی ہے اور ہرا دھنیا جو ہے وہ ملا ہی نہیں ہے بزار سے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے دکانیں سب بند ہیں تو آج اس کے بغیر کام چلائیں گے تو آپ چاہیں اگر آپ کے پاس دکانیں کھلی ہیں تو آپ جا کر ہرا دھنیا منگوائیں اور اس میں شامل کریں تو یہ جی ہے رائس کے ساتھ کھانے والا اور چپاتی کے ساتھ کھانے والا بہت ہی زبردست قسم کا رائطہ جو کہ میں نے آپ سے آج شیئر کیا بہت زبردست بینیفیٹس ہیں اور چاول شاہے اگلے ہوئے ہو یا پھر بریانی ہو بہت زبردست لگتا ہے پلاو ہو یا پھر چپاتی پراتھا کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو آپ یہ بنائیں اور بلکل آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے فائدے اور لطف آئے گا بہت داد وصول کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ لائک کمہ شیئر کرنے کا بہت شکریہ پلیز سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفکیشن آپ کو میرے تو آج کی ریسپی کیسے لگی ضرور کمیٹ میں بتائیے گا اگلی ویڈیو تک ہی لئے اجازت دیں اللہ حافظ